عمران خان نے اکتالیس سال بعد ستاون اسلامی ممالک کو اسلام بات میں اکٹھا کر لیا ایک وہ وقت تھا کہ پورے پانچ سال پاکستان کا کوئی بھی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا اور ایک یہ وقت کہ پاکستان دنیا بھار میں پوری امت مسلمہ کا مقدمہ بھی لڑا ہا اسلامی تاون کی تنظیم اوائیزی کا اجلاس اکتالیس سال بعد اسلام بات میں منقد ہوا اس سے پہلے یہ اجلاس آج سے اکتالیس سال پہلے انیس سو اسی میں پاکستان میں منقد ہوا تھا آخر کار یہودی اجنٹ نے اکتالیس سال بعد ستاون اسلامی ممالک کو اسلام بات میں اکٹھا ہی کر لیا عمران خان اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو دنیا بار کے حکمران اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حال تعلیوں سے گونجتا رہا اوائیزی کا اجلاس عمران خان کی درخواست پر افغانستان کے مجودہ صورتحال کے لیے بھلوایا گیا اس کانفرنس میں وزیراعظم عمران خان اوائیزی کے سیکٹری جنرل رکن ممالک وزرائی خارجہ منطوبین اور مبسرین کے علاوہ اقوام مدحدہ کے مختلف تنظیموں بین الاقوامی مالیاتی اداروں پی فائی یورپی یونین اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی شریک ہیں اوائیزی کے اجلاس کے لیے پورے اسلامباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا انڈیا پاکستان کو دنیا بار میں تنہا کرنا چاہتا ہے مگر عمران خان نے پوری دنیا کے اسلامی ممالک ایک مٹھی میں جکڑ لیے اس اجلاس کا پہلا فائیتہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پریس فیصل بن فرحان کھڑے ہوئے اور انہوں نے افغانستان میں حالات انتہائی اور نازک ہونے کی وجہ سے افغانستان کی مدد کے لیے ایک عرب ریال مختصر کرنے کا اعلان کیا موسیقی